دوسرے طرح کی سرکار صرف اپنے ہٹ میں چلتی ہے صرف اپنے نیتاؤں کے محلوں کو بنانے کے لیے برشتہ چار کرنے کے لیے اور سطح میں رہنے کے لیے چلتی ہے ان کی نیتیاں صرف سطح میں رہنے کے لیے ہیں تاکہ سطح میں رہ کر ان کی پارٹیاں امیر بنیں ان کے نیتاں امیر بنیں لیکن آپ کو انہیں سکھانا پڑے گا کہ تیلنگانہ کی جنتہ بکے گی نہیں پی آر ایس آئی تو لینڈ اور لکھر مافیا راج کریں گے اگر بی آر ایس آئی تو برشتہ چار بڑے گا اگر بی آر ایس آئی تو دھرنی پوٹل دوارہ آپ کی زمینیں لوٹے جائیں گی اگر بی آر ایس واپس آئی تو محلاؤں پر اتیار چار نہیں رکے گا اور جب جب آپ کی سمسیائیں ہوتی ہیں تو اپنا مو نہیں کھولتے ان کی جتنی بھی نیتیاں ہیں سب بڑے بڑے ادیوگ پتیوں کے لیے ہیں دیکھو بہنوں اور بھائیوں سیدھی سی بات ہے آپ کو اندر اممہ یاد ہے سونی اممہ سے پیار کرتے ہو کیوں کرتے ہو کیا انہوں نے آپ کی سیوہ کی جب آپ سنکٹ میں آپ کی آواز سنی ان کی جو سرکاریں تھیں ان کا جتنا بھی کام تھا وہ آپ کے پکش میں کیا کیا سیدھی سی بات ہے ایک طرح کی راجنیتی ایک طرح کی سرکار جنتہ کے لیے چلتی ہے جنتہ کے ہتھ میں چلتی ہے اور دوسرے طرح کی راجنیتی دوسرے طرح کی سرکار صرف اپنے ہتھ میں چلتی ہے صرف اپنے نیتاؤں کے محلوں کو بنانے کے لیے برشتہ چار کرنے کے لیے اور ستہ میں رہنے کے لیے چلتی ہے آپ سب تلنگانا کے لیے لڑے کیا اس لیے لڑے کہ آپ کی ساری آشائیں آپ کے سارے سپنے توڑے جائیں اور آپ کا بھوشیہ اندھکار میں ہو اوپر سے نیچے تک ہر ستر پر برشت آچار ہے کوئی بھی پراجیکٹ پورا نہیں ہوا کالیشورہ مار آرار کوئی بھی پراجیکٹ پورا نہیں ہوا لیکن اس میں سے کمیشن بہتوں نے کھایا تیلنگانہ کا غریب اور بھی غریب ہوتا چلا گیا اور بی آر ایس پارٹی امیر ہوتی چلی گئی چاہے بی جے پی ہو چاہے بی آر ایس ہو ان کی نیتیاں صرف ستہ میں رہنے کے لیے ہیں تاکہ ستہ میں رہ کر ان کی پارٹیاں امیر بنے ان کے نیتاں امیر بنے چناؤ آنے کے سمیں پول مینجمنٹ کا کام شروع کرتے ہیں لیکن آپ کو انہیں سکھانا پڑے گا کہ تیلنگانہ کی جنتہ بکے گی نہیں تیلنگانہ کی جنتہ اپنے ادھکاروں کے لیے پہلے بھی لڑی ہے آج بھی لڑے گی دس سالوں سے دیکھ رہی ہے کہ ایک ایسی سرکار چل رہی ہے جو جنتہ کے لیے نہیں کام کرتی آپ کو سمجھوانا پڑے گا دکھانا پڑے گا کہ آپ جانتے ہیں کہ اگر بی آر ایس کی سرکار پانچ سال اور کے لیے آئی تو فارم ہاؤس سے چلے گی سرکار آپ کو دکھانا پڑے گا کہ آپ جانتے ہیں کہ اگر بی آر ایس آئی تو لینڈ اور لکر مافیا راج کریں گے اگر بی آر ایس واپس آئی تو روزگار نہیں ملیں گے اگر بی آر ایس واپس آئی تو پیپر لیک ہوتے چلے جائیں گے اگر بی آر ایس آئی تو برشتہ چار بڑے گا اگر بی آر ایس آئی تو پکے گھر نہیں بنیں گے اگر بی آر ایس آئی تو دھرنی پوٹل دوارا آپ کی زمینیں لوٹے جائیں گے اگر بی آر ایس واپس آئی تو مہلاوں پر اتیار چار نہیں رکے گا اگر بی آر ایس واپس آئی تو تیلنگانہ شراب میں ڈوبتا چلے جائے گا اگر بی آر ایس واپس آئی تو تیلنگانہ کا کرز بڑھتا چلے جائے گا اگر بی آر ایس واپس آئی تو دلیتو اور آدیواسی بھائی بہنوں کو اپنا حق نہیں ملے گا دورالہ تیلنگانہ مضبوط ہوگا اور آئیتو اور پرجا کمزور ہوں گی اور کانگریس آئی تو پرجا پالنا بھون سے سرکار چلے گی کانگریس آئی تو جس طرح سے ہم نے راجستان اور چھتیس گھر میں روزگار دلوائے ہیں اس طرح سے آپ کو یہاں بھی روزگار دلوائیں گے اگر کانگریس پارٹی آئی تو آپ کا پیسہ آپ کے جیب میں واپس ڈالا جائے گا آپ کو زمین کے پٹے ملیں گے آپ کو بھر گھر بنانے کے لیے پیسے ملیں گے اگر کانگریس آئی تو میری بہنوں آپ کو پچیس روپے ہر مہینے ملیں گے آپ پورے تلنگانہ میں جہاں بھی جانا چاہیں آپ کی بس یاترہ فری ہوگی رائی تو کو طاقت ملے گی دھان پہ پات سو روپے پرتی کوئنٹل بونس ملے گا چوبیس گھنٹے بجلی دلوائیں گے اور دو سو یونٹ بجلی فری ملے گی اور کسانوں کو پسل کا صحیح دام ملے گا ایم ایس پی گارنٹی ہوگی بزرگوں کو چار ہزار روپے ملیں گے پینشن کے لیے اور پرجالہ تلنگانہ مضبوط بنے گا تلنگانہ کے بڑے بڑے نیتا اپنے محلوں میں اپنے فارم ہاؤس میں بیٹھ کر سرکاریں چلا رہے ہیں ان سے ہی سیکھا آپ کے ودھائک نے جو آپ کے بیچ آتے نہیں ہیں اور جب جب آپ کی سمسیائیں ہوتی ہیں تو اپنا مو نہیں کھولتے آپ کی یہاں پہ بھی بڑی بڑی سمسیائیں ہیں جو آر 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 کا پروجیکٹ ہے اس میں کتنا بھرشتا چار ہوا ہے یہاں کتنے لوگ اسی پروجیکٹ سے پیڑت ہیں اور وستاپت ہوئے اس کی وجہ سے انیل ریڈی جی آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے لیکن آپ کے ودھائک نے مو نہیں کھولا یہاں میرے بھنکر بھائیوں کی سمسیائیں ہیں بہت سارے وعدے کیے گئے تھے آپ سے رکھے نہیں گئے آپ کی کوئی مدد نہیں ہوتی دس سالوں سے بی آر ایس کی سرکار چل رہی ہے تیلنگانہ میں ان کے سارے نیتہ بڑے بڑے محلوں میں بیٹھے ہیں ان کی جتنی بھی نیتیاں ہیں سب بڑے بڑے اُدھیوگ پتیوں کے لیے ہیں یہ چھوٹے دکاندار چھوٹے بزنس والوں میڈل کلاس غریبوں کسانوں آدھی واسیوں دلتوں کے لیے کچھ نہیں ہے تیلنگانہ کا نوجوان اس پردیش کے لیے لڑا سیکلوں نوجوانوں نے اپنی جان دی ان کا خون آپ کی بھومی میں ملا ہوا ہے اور آج بی آر ایس کے دس سالوں کے راج کے بعد انہی کے بھائی بہن رو رہے ہیں پڑھائی کرتے ہیں محنت کرتے ہیں ان کے ماں باپ فیز بھرنے کے لیے دن رات کڑی محنت کرتے ہیں پیپر دیتے ہیں بھرتی کے لیے پیپر لیک ہو جاتے ہیں کتنی بھی محنت کرتے ہیں کتنی بھی محنت کرتے ہیں کتنا سنگھرس کرتے ہیں پھر بھی جیسے آپ سب نے کہا کوئی روزگار کی امید بھی نہیں رکھ سکتے موسیقی موسیقی